اسلام علیکم جی تو ناظرین کیسے آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگ سا گرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سمارٹ گیجیٹس جی تو کا ریو رہا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی تر کر کے بنائی جائے کیونکہ ویڈیو کی لیندھ لمبی ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ بھی اس کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین فسٹ پر یہ میرا نائف شاپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے بیسے تو یہ ہر گھر کی یوز ہے تو بہت ہی زبردست قوالٹی کا ہے اس کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اور یہ نائف چھوٹی بڑی آر قسم کی نائف آپ اس پہ تیز کر چکتے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین نیف پہ ہماری روک تو یہ کیسے کس طرح سے اب آپ نے کہیں بھی بارش ہو کوئی بھی موسم ہو آپ لوگوں نے کپڑے دھو کے بے غم ہو کے اس کو اپنے روم میں کہیں بھی ایڈجیسٹ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ فائف میٹر ہے اور دونوں سائیڈ پہ اس کی سٹیل کی ہک پنے ہوئے ہیں یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائیڈ پہ سٹیل کی ہک پنے ہوئے ہیں آپ اس کو کہیں بھی بھی روم میں یا براندن میں کسی بھی جگہ پر لگا کے اس پر اپنے کپڑے ہنگ کر سکتے ہیں تو مجھے تو بہت ہی پرسنلی مجھے تو بہت ہی پسند آئی ہے تو آپ لوگ کو کیسے لگیا آپ نے پلیز کمنٹس میں ضرور بتانا ہے یہ دونوں سائیڈ پہ اس کی سٹیل کے ہک پنے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کہیں پر بھی ایڈجیسٹ کر کے اور یہ فار سے فائف میٹر کی ہے ٹھیک ہے اس کی لیت فار سے فائف میٹر کی ہے اور یہ بہت ہی مضبوط اور اچھی بنی ہوئی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آئی ٹھینک آپ کو پسند آئے تو سنتے ہیں اپنی نیکسٹ پروڈکٹ پر جی تو ناظرین نیکسٹ پروڈکٹ ہے ہماری فار جگل باسکٹ تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا سائز ہے بلکل فارڈ ہوئی بھی ہے آپ اس کو کسی بھی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس کا یوز دکھاؤں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگ کچھ بھی ملٹی پرپس ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں کپڑے یوز کر سکتے ہیں لونڈری کے لیے یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی اپنا سمان اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ناظرین ہم یہ آپ کو اپن کر کے دکھاتے ہیں جی تو ناظرین اس کو ہم اپن کرنے لگے ہیں یہاں سائٹ سے اس کو آپ نے اس طرح سے اپن کرنا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے کھل جائے گی یہ تو ناظرین کافی اچھا سائز ہے اس کا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافی اچھے سائز میں ہے آپ اس کو لانڈری باسکٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب جس طرح سے آپ کا دل کرتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ نیٹ فیبرک اس کا نیٹ ہے اور بہت زبردست اس کے اندر سٹیل کی وائر ہے اور بہت ہی زبردست کوالٹی کی ہے اور بہت ہی امیزنگ سی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پروڈیکٹ پر جی تماظرین نیکسٹ پروڈیکٹ ہے ہماری اس کو آپ کہیں پر بھی وال پسٹک کر سکتے ہیں اس کا بیسکس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ کہیں پر بھی دیوار پر لگا سکتے ہیں جہاں پر آپ کی دروازے کا لاغ وغیرہ جاتا ہے وہاں پر اس کے یہ دو دینکھٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ لگ جائے گا اس پر تو پیچھے سے آپ کی دیوار پر کوئی بھی ڈسٹیمپر وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ آپ کی دیوار خراب نہیں ہوگی دوسرا اس کے لگنے سے آپ کی جو دور ہے اس کا جو ہینڈل ہے وہ بھی زیادہ اور یہ بہت ہی سوفٹ اور سیلیکون کی بنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے یہ لگی ہوئی ہے یہاں پر آپشن دیا گیا یہاں سے آپ نے اس کو سٹک کرنا ہے اور جسٹ وال پر اس کو سٹک کر لینا ہے اور یہ بہت ہی زبردست اور آؤٹ کلاس چیزیں اگر اس کے حوالے سے یا کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی پکس بغیرہ چاہیے تو وہ آپ لوگ میرے واتسپ پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو جی ناظرین چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اور زبردست آئٹم پر جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے میری کرا ہو سکتا ہے آپ کی بھی بہت ضرورت ہو جی تو ناظرین یہ ہے سیلیکون کی بنی ہوئی ہیں لیڈز یہ سیلیکون کی لیڈز ہیں اور ان کا بیسکس جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں سردیوں میں خراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو یوز کر لینا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ میڈی کیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ پاؤں کے آگے یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو ان کی پکچر چاہیے تو وہ بھی میں پروائیڈ کر دوں گی جی تو ناظرین نیکسٹ ہے ہماری بچوں کے لیے بہت ہی ایزی ہو گیا ہے میں تو کہتا ہوں بچوں کے لیے نہیں ان کی ماں کے لیے زیادہ ایزی ہو گیا ہے یہ چھوٹے بچے جو جن کو ہاتھ سے پکڑ کے لکھانا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے جب ان کو لکھنے کے لیے دیا جائے تو وہ لکھ نہیں پاتے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے بس یہ اس میں بچوں کی دو فنگر انکلیوڈ ہو جائیں گی اور ساتھ میں یہاں پہ جو تھوڑی سی سپیس دیئی ہے یہاں پر آپ نے ان کی پینسل انسلٹ کر دینی ہے جیسا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈیمو دے دیتی ہوں اب میرے پاس پین نے تو میرے پاس یہی ہے تو چلے میں یہی کر دیتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے نا اس کی جگہ پر پینسل کرنی ہے انسلٹ دیکھیں جس طرح یہاں پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ پینسل انسلٹ کر دینی ہے چھوٹے بچوں کے لیے میں تو سمجھتی ہوں بہت ہی بیسٹ آپشن ہے یہاں پر ان کی دو فنگر آ جائیں گی اور ان کو لکھنے کے لیے بہت ہی ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بچوں کا پورا ہاتھ کور ہو جائے گا آپ لوگوں کو اتنی میند کرنے کی اور پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ جس طرح بھی چاہیں ایزی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے تو پرسنلی یہ بہت ہی پسند آیا ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا کہ نہیں آپ لوگوں کو اگر پسند آئے تو پلیز کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا بچوں کے لیے یہ بہت ہی ایزی وے ہے اور میں تو سمجھتی ہوں ان کی ماں کے لیے بھی بہت ہی ایزی ہے کیونکہ بچے ہاتھ سے پکڑنے میں بہت مشکل سے سیکھتے ہیں تو یہ ان کی سیکھنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے ویسے یہ بہت ہی سچی اور اچھی بات ہے کہ جب سے سوشل میڈیا چلا ہے اور چائنا کی پروڈکٹس چلیئے لائف تو بندگی بہت ہی ایزی ہو گئی ہے تو جس طرح میں انجوائے کر رہی ہوں آئی ہاپ آپ بھی انجوائے کرنے جی تو چلتے ہیں اپنی نیکس پروڈکٹس پر جی جی تو ناظرین جی یہ ہے میجک خوکس اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمو دے دی کیونکہ یہ کس طرح سے یوز ہوتی ہے اور یہ کیا ان کا تھوڑا سا طریقہ دار ہے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میجک خوک یہاں پہ میں نے کر دی ہے اس کو سٹک کر دیا ہے اور یہ جسٹ دیوار پہ اپلائی نہیں ہوگی یہ آپ لوگوں نے یا تو ٹائلز پہ لگا دی ہے یا پہ وڈ پہ لگا دی ہے تو یہ میں واشروپ میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ آپ نے اس کو لگا دیا ہے اور یہ اس کی دین میجک خوک اور یہ اس کی سٹک گائز بہت ہی آؤٹ کلاس اور امیزنگ ہے اور یہ میں آپ کو اس پر تھوڑا سا لوڈ کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ کے مائنڈ میں ہو کہ پتہ نہیں اس کی سٹک کس طرح کیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کیوں پر کفی برڈن ڈال دیا ہے اور یہ بہت اچھے سے اس نے کور کیا ہوا ہے جی تو اس طرح سے اس نے بہت ہیوی وزن بھی جو ہے کور کر لیا اور اس کی سٹک بہت اچھی ہے اور یہ آؤٹ کلاس ہے اس کی سٹرنس تو آئی ہاپ آپ کو پسند آئے تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پروڈکٹ پر یہ بھی اس طرح سے موب ہولڈر ہے یہ اس کی پیچھے لگی ہوئی ہے یہ سٹک ہو جائے گا اور یہ پلاسٹکی بنی ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ پہلے آپ نے لگانی ہے اس کی اوپر پھر آپ نے یہ موب ہولڈر لگا دینا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ کچھ بھی واش روم کے اندر یوز کر سکتے ہیں ویسے تو یہ وائپر بغیرہ کیلئے یوز ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ دیوار پہ ہولڈ ہو جائے گا جی تو ناظرین یہ تھا موب ہولڈر جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈیمو بھی کر کے دکھایا ہے تو آئی ہاپ آپ کو آج کی سمارٹ گیجٹس تمام کی تمام پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آج بھی کچھ تھوڑی سی سمارٹ گیجٹس کا ریویو باقی ہے جو کہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں کور کروں گی تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ